بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج میں آپ کے ساتھ چکن شامی انٹا پراتھا رول کی ریسپی شیئر کروں گی کیسے آپ پراتھے بنا کر فریز کر سکتے ہیں اور کیسے آپ ان کو بنائیں گے تو کمپلیٹ طریقہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آدھا کلو میدہ لے لیا تھا اس کو میں نے چھان لیا اس میں ایک چوتھائی چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ پی سی وی چینی ڈال کر نیم کرم پانی کے اندر میں نے حل کر لیا اور اس کے بعد میں نے اس کو گوند لیا اب یہاں پہ آٹا آپ نے ایسا گوننا ہے نہ ہی زیادہ سخت ہو اور نہ ہی زیادہ نرم ہو آٹا گوننے کے بعد میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ پر رکھا تھا اب ہم اس کے پیڑے بنائیں گے تو ایک پلیٹ کے اندر میں نے تھوڑا سا خوشکا جو اب پہلے سے شڑک لیا تھا تاکہ پیڑے جو ہیں وہ اس کے ساتھ چپکے نہ اب سو سو گرام کے میں نے سات سے آٹھ پیڑے بنا لیا ہے یہ ایک چھوٹا پیڑا بنا تھا تو تقریباً چھے سے سات پیڑے جو ہیں وہ نورمل سائز کے آپ آدھا کلو میدے کے ساتھ بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ جو ہم نے پیڑے کر کے رکھے ہوئے تھے ان میں سے ایک پیڑا اٹھائیں گے اس کو فلیٹ کر لیں گے اور اس کو چپٹا کرنے کے بعد اب ہم کناروں سے جو ہے اس کو ہلکا ہلکا سا بیل لیں گے تاکہ کنارے جو ہیں وہ اس کے پتلے ہو جائیں درمیان میں سے تھوڑا سا ڈو جو ہے اس میں اُبھار ہونا چاہیے اور اس طریقے سے بلکل پتلی آپ نے روٹی بیل لینی ہے رولنگ پنسے بیل لی جو ہے یہ ہاتھ سے بیلنا چاہتے ہیں تو ہاتھ سے بیل لیں بلکل باریک روٹی ہو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تیل لے لیں یا گھی لے لیں میں ہمیشہ پراتھو میں گھی یوز کرتی ہوں تو آج کل کیونکہ سردیاں ہیں یا لمبائی میں بھی آپ اس کو کٹس لگا سکتے ہیں لیکن یہ والا طریقہ بیسٹ ہے ایزی وے میں یونیک سٹائل آپ پراتھا بنا سکتے ہیں بلکل آسان طریقہ ہے اگر آپ بکنرز ہیں تو بہت ہی آسانی سے آپ لچھا پراتھا جو ہے وہ گھر پر بنا سکتے ہیں اور اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں ایک مہینے تک یہ والے جو پراتھے ہیں آپ ان کو سٹور کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوں گے انشاءاللہ تو آپ نے اسی طریقے سے کھینچتے ہوئے جب آپ اس کو کٹس لگا لیں گے کھینچتے ہوئے آپ نے اس طریقے سے اس کو فولڈ کرنا ہے اور سارے کو آپ نے اکٹھا کر لینا ہے ساری روٹی جب اکٹھی ہو جائے گی تب ہم اس کو جو ہے وہ پیڑے کی شیپ میں لے آئیں گے تو بہت ہی آسانی سے آپ یہ والے جو پراتھے ہیں گھر پر بنا سکتے ہیں ان کو سٹور کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو ضرورت ہو پراتھے کو نکالیے تب ایک اوپر رکھئے اور اس کے اوپر گھی یا آئل جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں لگائیے اور منٹوں میں آپ پراتھے جو ہیں وہ گھر پر بنا سکتی ہیں ابھی جو ہم نے پراتھے کا پیڑا تیار کیا ہے اس کو لے لیں گے ہاتھ میں اس کو کناروں سے آپ نے دوبارہ سے پریس کرتے ہوئے بیلنا ہے ہلکا سا اور آپ نے ہاتھوں کو یا بیلن کے اوپر زیادہ خوشکا نہیں لگانا ٹھیک ہے ورنہ وہ ایکسٹر سے جو خوشکا ہوگا وہ تب اوپر جلنا سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ نے رولنگ پین سے یہ ہاتھ سے اس کو بیل لینا ہے اب پہلے آپ نے روٹی جو ہے وہ بلکل پتلی بیل نہیں ہے لیکن جب آپ پراتھا تیار کر لیں گے تو پھر آپ نے پراتھا تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے اب یہاں پہ توا میں نے پہلے سے گرم ہونے کے لیے چھولے کو پر رکھ دیا تھا جب توا نورمل سا گرم ہو جائے گا تو آپ نے اس کے اوپر پراتھے کو پلٹ دینا ہے تو ویڈیو کی سپیڈ میں نے تھوڑی سی تیز کی ہے تاکہ آپ پہ جو ٹائم ہے وہ ضائع نہ ہو اور جیسے ہی یہ ٹراسپیرنٹ سا ہو جائے یعنی کہ اس کا کلر چینج ہو جائے کچھا پن ختم ہو جائے تو آپ نے اس کی سائٹ چینج کر دینا ہے ابھی آپ نے اس کے اوپر تیر یا کی نہیں لگا یہ ابھی میں آپ کو فروزن پراتھے تیار کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں تو یہ دیکھ لیں جب آپ اس کو سلو کوک کرتے ہیں تو اس کی لیئرز جو ہیں وہ کھلنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو یہاں پر یہ تیار ہے اب آپ نے اس کو چولے سے اتار لینا ہے اسی بھی برطن میں رکھ دیں نیچے کپڑا بچھائیں اور اس کے اوپر آپ پراتھے کو رکھ دیں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے سارے پراتھے اسی طریقے سے تیار کریں گے تو اب دوے کے اوپر میں نے گیر ڈال دیا ہے تھوڑا سا میلٹ ہوا اور اس میں اب ہم شامی جو ہے وہ فرائی کریں گے تو چکن شامی کباب کی کمپلیٹ ریسپی میرے چینل پر موجود ہے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو میری پیاری بہنو آپ یہاں پہ آپ جتنے بھی پراتھے تیار کرنا چاہتی ہیں اتنے آپ کر لیجئے تو میں نے دو پراتھے لیے ہیں اور دو ہی میں شامی فرائی کر رہی ہوں جیسے ہی شامی کے اوپر گولڈن سا کلر آ جائے گا تو اب ہم اسے توے سے جو ہے وہ اتار لیں گے نکال لیں گے ایک پلیٹ میں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری سائٹ کو بھی ہم چیک کر لیں گے تو ما شاء اللہ سے دونوں سائٹس پر اچھی طرح سے گولڈن کلر آ چکا ہے جتنے بھی شامی آپ کو چاہیے اس حساب سے آپ فرائی کر لیجئے تو دونوں شامی جو ہیں یہاں پر فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اوملیٹ تیار کریں گے تو توے کے اوپر جو بھی تیل یا کی بچا ہوا ہے اسی کے ساتھ ہم اوملیٹ بنا لیں گے اب آپ کو جتنی ضرورت ہوگی اتنے آپ اوملیٹ بنا لیجئے ایک انڈے کا یا دو انڈوں کا میں نے انڈے میں صرف نمک ایٹ کیا تھا وہ بھی ایک چھٹکی تو یہاں پہ ہم اوملیٹ تیار کر لیں گے دو پر آٹھیں ہیں تو اس کے لیے ہمیں دو انڈوں کی ضرورت ہوگی تو دو انڈوں کا اوملیٹ میں تیار کر رہی ہوں تو ابھی میں نے ایک انڈے کا اوملیٹ تیار کیا ہے ساتھ ہی میں دوسرے انڈے کا بھی اوملیٹ تیار کر لوں گے تو انڈا تیار ہے اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے جس میں ہم نے شامی رکھے ہوئے ہیں اور اب ہم پراتھے دکھائیں گے آپ کو ماشاءاللہ سے آدھا کلو مہدے کے ساتھ ساتھ سے آٹھ پراتھے میں نے تیار کر لیا ہے اور اب ہم ان کو فریز کرنے کا بھی آپ کو طریقہ بتائیں گے تو پہلے ہم یہاں پر سوز تیار کر لیتے ہیں دو کھانے کے چمچ میونیس ہے اور دو کھانے کے چمچ کیچپ ہے دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پہ جو پراتھے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو اس طریقے سے آپ نے ہافڈن کر لینا ہے دونوں سائیڈوں سے اب جتنے آپ کو پراتھے چاہیے اتنے آپ نکال لیں اور باقے کے جو پراتھے ان کو اب ہم فریز کر لیں گے کوئی سا بھی ٹیفل لے لیجئے اس کے اندر آپ نے بٹر پیپر لگا دینا ہے اس کے اوپر پراتھا رکھئے دوبارہ سے بٹر پیپر لگائیے اور پھر سے پراتھا رکھ دیجئے تو یہاں پہ دو پراتھے مجھے چاہیے تھے درمیان میں آپ نے بٹر پیپر لازمی لگانا ہے تاکہ جب یہ اکڑیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ چپکیں گے نہیں ویسے بھی یہ نہیں چپکیں گے لیکن احتیاطاً آپ کو بٹر پیپر کی ضرورت ہوگی تاکہ نمی جو ہے وہ اس کو جذب کر سکیں اب یہاں پہ مجھے دو عدد پراتھے چاہیے تھے اکڑے ہوئے جمع ہوئے ہوں گے تو آپ نے ایسے ہی ان کو توے کے اوپر رکھ دینا ہے جیسے ہی پراتھوں کو ہیٹ ملے گی وہ ڈیپ فروز ہو جائیں گے اس کے بعد آپ تیل لگا لیں یا گھی لگا لیں اور ان کو اچھی طرح سے پکا لیں اس کے بعد میں نے دو پراتھے جو ہیں وہ تیار کر لیے ہیں اب یہاں پہ ہم اس کو اسیمبل کریں گے سب سے پہلے میں نے دہی والی چٹنی لگا دیا ہے سمپلی دہی کو میں نے پھینٹ لیا تھا اس میں نمک اور کالی میری شیعت کر دی ایک ایک چھٹکی اور اب ہم اس کے اوپر شامی لگائیں گے آپ کے مرضی آپ شامی توڑ کے لگانا شاہت ہے تو توڑ کے لگا دیں ورنہ چمس سے یا کفگیر سے آپ جو ہیں وہ اس کو شامی کو اس کے اوپر مسل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ہاتھ سے ہی لگا رہی ہوں اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے اوملیٹ جو ہم نے تیار کیا ہوا ہے اور ساتھ ہی ہم تھوڑا سا سلاعت بھی لگا لیں گے اور اس کے اوپر جو ہم نے سوچ سے یار کی تھی میور کیچپ کی وہ ہی لگائیں گے سمپل سی چیزیں ہوتی ہیں اور بہت ہی مزیدار پراتھے جو ہیں وہ آپ گھر پر تیار کر سکتے ہیں اس طرح سے تو یہ والا چکن انڈا شامی پراتھا جو ہے وہ ہمارا تیار ہے بہت ہی مزیدار لگتا ہے ناشتے میں آپ اس کو لے سکتے ہیں یا آپ اس کو لنچ باکس میں بھی بچوں کو ڈال کر دے سکتے ہیں تو آپ کو یہ والی ریسپی کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا تو یہاں پہ جتنے بھی چکن شامی انڈا پراتھا رول آپ تیار کریں گی اس طرح سے آپ ان کو سرف کر سکتے ہیں لنچ باکس میں بھی آپ بنا کر دے سکتے ہیں اب یہاں پہ ہمارا جو سیکنڈ لاسٹ پراتھا تھا اس کے اندر میں سوسز کا استعمال نہیں کر رہی اس میں میں صرف چٹنی کا استعمال کر رہی تو ایسے بھی آپ بنا سکتے ہیں ایسے بھی اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا اپنے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آپ کے لائک کرنے سے اور چینل کو سبسکرائب کرنے سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے تاکہ ہم آپ لوگ کے لئے مزید اچھے اچھی ویڈیوز بناتے رہیں تو ضرور لائک کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا تینکیو پر وچنگ اللہ حافظ